اسلام علیکم ہماری خبر کا عنوان ہے جمعہ تلمہ ہند نے تاریخی فیصلہ لیا آپ کو پتائیے کہ تین دن پہلے اتر پردیش ایٹی ایس نے ڈوکٹر عمر گوتم اور ان کے رفیق کار مفتی جہانگیر قاسمی کو یہ الزام لگا کر گریفتار کیا ہے کہ یہ لوگ زبردستی لوگوں کا مذہب تبدیل کراتے ہیں ان کو لالش دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں نوکری کا لالش دیتے ہیں اور یہ ایک الزام لگا کر ایٹی ایس نے ان دون کو گریفتار کر رکھا ہے جمعہ تلمہ ہند نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ جمعہ تلمہ ہند اس مقدمے کی مکمل پیروی کر گی سوشل اینہ نیوز کے اس نامانہ گار نے اس خبر کے بارے میں ابھی بھی چند منٹ پہلے جمعہ تلمہ ہند کے ناظر میں عمومی مولانا حکیم الدین قاسمی دامت برکاتہم سے فون کر کے تصدیق کی ہے انہوں نے کہا کہ ہاں میں جمعہ تلمہ ہند کے صدر محترم حضرت مولا محمود مدنی دامت برکاتہم کی ہدایت پر لکھنا ہو گیا تھا عمر گوتم کے بیٹے سے ملاقات کی ہے اور جمعہ تلمہ ہند اس ماملے کی مقدمے کی مکمل پیروی کرے گی اس بیچ جمعہ تلمہ ہند نے ایک پریس نوٹ بھی جاری کیا ہے پریس نوٹ ہمارے پاس ہی پہنچا ہے پریس نوٹ میں مولانا محمود مدنی نے یہ فرمایا ہے کہ جس طرح میڈیا نے ٹرائل کے طور پر اس ماملے کو یک طرف پیش کے ہے وہ غلط ہے قابل مضمت ہے ہم اس ماملے کو عدالت کے سامنے اٹھائیں گے کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ عدالت سبھار عدالت سے معورہ عدالت سے الگ ہو کر کسی کو مجرم بنا کر پیش کرنا غلط بات ہے ادھر ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ اب تک اتر پردیش سرکار نے ان ملزموں کے بارے میں کیا کہا ہے آپ کو پتا یہ ہے کہ چوبیس گھنٹے پہلے وزیرالہ اتر پردیش جناب عدیتنات یوگی نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کے خلاف قومی سلامتی ایک کے تحت کارروائی ہوگی ان کی جائدادیں ضبط ہوں گی گینگیشٹر کے بھی کارروائی ہوگی یہ تین اعلان یوپی کے وزیرالہ نے کیے ہیں برحال معاملہ عدالت میں ہے اور جمعہمت الماہند اس کی پیارے بھی کر رہی ہے آپ دعا کریں کہ اس میں جو بکن انصاف ہو جو بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق فیصلہ کرا دے